آج کی دنیا راجہ مہاراجاؤں کی دنیا نہیں ہے آج کے یگ میں لوگ تنتر کو سب سے اچھی شاسن بیوستہ مانا جاتا ہے اس دور میں لوگ پردھان منتری یا راشپتی کو یاد رکھتے ہیں کیونکہ ستہ کی اصلی طاقت انہی کے آتوں میں ہوتی ہے لیکن تھائیلنڈ میں ایک راجہ کا قد اتنا بڑا ہے کہ ان کے ندھن کے بعد ایک ورش تک شوک منایا گیا ایک ورش بیٹ جانے کے بعد بھی تھائیلنڈ کی جنتہ اپنے راجہ کی مرتیوں سے اتنی دکھی ہے کہ ان کی انتیم ویدائی پر پورے تھائیلنڈ میں راشتری اوکاش گھوشت کیا گیا ہے تھائیلنڈ کی راجدھانی بینکوک میں دھائی لاکھ لوگ اپنے راجہ کو انتیم ویدائی دینے کے لیے گھٹا ہوئے ہیں یہ ایک ایسا انتیم سنسکار ہے جس پر نبھے ملین ڈالرز یعنی پانس سو تیراسی کروڑ روپے سے بھی زیادہ کا خرچ کیا گیا ہے ایک ورش کے اندر ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں نے تھائیلنڈ کے راجہ کے انتیم درشن کیے ہیں اور آج پوری دنیا تھائیلنڈ کے اس راجہ کے بارے میں جاننا چاہتی ہے جس کی یاد میں پورا تھائیلنڈ رو رہا ہے ایسی بھوے انتیم ویدائی دنیا میں شاید کسی کو ہی نصیب ہوتی ہوگی اس لیے آج ہم تھائیلنڈ کے دیونگت راجہ بھومی بول کے بارے میں آپ کو سمپون جانکاری دیں گے آج کوئی بھی یہ نہیں جاننا چاہتا کہ راجہ بھومی بول کا جنب کب ہوا وہ کہاں پیدا ہوئے تھے اور ان کی شکشہ دکشہ کہاں ہوئی تھی تھائیلنڈ سے آئی تصویریں اتنی رہسے میں ہیں کہ آج ہر کو یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر کسی راجہ کے انتیم سنسکار کی یہ کیسی پرمپرہ ہے اور آخر کیوں کسی دیش کے راجہ کا انتیم سنسکار اس کی برتیو کے ایک ورش کے بعد کیا جا رہا ہے اور آج ہم دینے میں اسی رہسے سے پردہ اٹھائیں گے ان تصویروں میں آپ ایک کلش جیسی آکرتی کو دیکھ رہے ہیں اس وشال کلش کو تھائیلنڈ کے گرینڈ پیلیس سے باہر نکالا گیا اور پھر دو سو ورش پرانے رتھ پر رکھا گیا سارا رہسے اسی کلش میں چھپا ہوا ہے اسی کلش میں راجہ بھومی بول کے شریر کو رکھا گیا ہے یہ کلش چاندی کا بنا ہوتا ہے اور اس پر سونے کی پرت چڑھائی جاتی ہے آج دن میں ریسرچ کے دوران ہمیں ایک اور خاص تصویر ملی ہم اس تصویر کی پشٹی نہیں کر سکتے لیکن اس پورے رہسے کو سمجھنے میں یہ تصویر آپ کی کافی مدد کر سکتی ہے یہ ایک وشال کلش کے اندر کی تصویر ہے اور تھائیلنڈ کے راجہ کی مرتیوں کے بعد ان کے پارثیب شریر کو اسی طرح کلش میں رکھ دیا جاتا ہے اس کلش کے نیچے ایک اور برتن رکھا ہوتا ہے لمبے وقت تک اسے اسی طرح رکھا جاتا ہے ایسے میں شریر سے نکلنے والے اوشیش اس برتن میں جمع ہوتے چلے جاتے ہیں اور کئی مہینوں کے بیٹنے کے بعد اس پورے کلش کو اس برتن کے ساتھ جلا دیا جاتا ہے آگ سے شریر تو جل جاتا ہے لیکن جس چاندی سے یہ کلش بنتا ہے وہ نہیں جلتی اس چاندی سے بھگوان بدھ کی مورتی بنائی جاتی ہے اور پھر اسے مندر میں دان کر دیا جاتا ہے ایک اور سوال آپ کو پریشان کر رہا ہوگا آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ آخر کسی راجہ کا انتم سنسکار ایک ورش کے بعد کیوں کیا جا رہا ہے یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ تھائیلنڈ میں کسی راجہ کی یاد میں کتنے دن کا شوک منایا جائے گا یہ تھائیلنڈ کے تحاس میں اس کی مہنتہ اور اس کے یوگدان سے تیہ ہوتا ہے راجہ بھومی مول چکری ونش کے راجہ تھے اور انہوں نے ستر ورشوں تک تھائیلنڈ پر راج کیا وہ تھائیلنڈ پر سب سے لمبے سمیں تک شاسن کرنے والے راجہ تھے تھائیلنڈ کے وکاس میں ان کا بہت بڑا یوگدان مانا جاتا ہے 13 اکٹوبر 2016 کو 88 ورش کی عمر میں ان کا ندھن ہوا تھا تھائیلنڈ میں شانتی کی ستھاپنا میں ان کی بہت بڑی بھومی کا مانی جاتی ہے 27 جولائی 2011 کو جب راجہ بھومی بول کی بہن کا ندھن ہوا تھا تب قریب آٹھ مہینے کے شوک کے بعد ورش 2012 کے اپریل مہینے میں ان کا انتیم سنسکار کیا گیا تھا تھائیلنڈ میں جب بھی راج پریوار کے کسی صدسے کا ندھن ہوتا ہے تو اس کے پارتھو شریر کو کم سے کم سو دنوں تک سرکشت رکھنا ہی ہوتا ہے یہ انیوارے ہیں کیونکہ ان سو دنوں میں ہر روز تین گھنٹے تک بودھ بکشو پرارتھنا کرتے ہیں آپ کو یہ جان کر اور بھی حرانی ہوگی کہ پانچ دنوں کے اس ودائی سماروں کے بعد تھائیلنڈ کی جنتہ جشن بنائے گی اور اس جشن کے ذریعے یہ گھوشنا ہوگی کہ راجہ بھومی بول کے لیے شوک بنانے کا سمیں اب ختم ہو گیا ہے مرتیو شاشوات ستی ہے اسے بدلہ نہیں جا سکتا ہے ہر دن دنیا میں لاکھوں لوگ پیدا ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے کام اتنے مہان ہوتے ہیں کہ وہ اتحاس میں اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں تھائیلنڈ کے راجہ بھومی بول ادولیہ دیج ایک ایسی ہی شخصیت تھے ان کے انتن سنسکار کے موقع پر آج پوری دنیا تھائیلنڈ کی طرف دیکھ رہی ہے یہ تھائیلنڈ کی راج دھانی بینککوک کی بھووی تصویریں ہیں تھائیلنڈ دنیا کا ایک بڑا ٹورسٹ سپوٹ ہے لیکن پہلی بار پوری دنیا تھائیلنڈ کی پوری سنسکرطی کے بھووی درشن کر رہی ہے بینککوک میں یہ جگہ تھائیلنڈ کے راجہ کے آدھکارک نوازستان گرانڈ پیلس کی ہے ورش 1782 سے یہیں تھائیلنڈ کی راجہ کا مہل ہے لیکن اب اس کا سمویدھانک مہتوز زیادہ ہے یہ تھائیلنڈ کے سب سے بڑے ٹورسٹ سپوٹس میں سے ایک ہے تھائیلنڈ کے چکری راجونج کے پہلے راجہ نے اس مہل کا نرمان کروایا تھا آج تھائیلنڈ کے اسی گرانڈ پیلس میں راجہ بھومیبول ادھولیا دیج کے انتیم سنسکار کے ریتی روازوں کو پورا کیا گیا گھٹنوں کے بل چل کر راجہ بھومیبول ادھولیا دیج کو شردھانجلی دی گئی تھائیلنڈ پر راج کرنے والے تھائیلنڈ کو چلانے والے ادھولیا دیج کو شردھانجلی دی ایک طرف مہل کے اندر راجہ بھومیبول کو نمن کیا جا رہا تھا تو دوسری طرف بودھ بھکشو ڈیوانگت راجہ کے لیے منتروں کا پانچ کر رہے تھے لال رنگ کی ڈریس پہنے ہوئے کرمچاری وادی ینتروں سے شوک کی دھن بجا رہے تھے انتیم سنسکار کی پوری پرکریہ کے بیچ میں توپوں کی سلامی دی جا رہی تھی راجہ بھومیبول کی مردیوں کے بعد اب راجہ کے بیٹے مہاں واجیرہ لانکورن سکتہ سنبھالیں گے اس مہل میں وہ بھی موجود تھے انتیم سنسکار کی اس پرکریہ میں واجیرہ لانکورن کے پرتی بھی سممان پرکٹ کیا گیا تھائیلنڈ کے افسروں نے وشیش تور تریگوں کے ساتھ راجہ بھومیبول کے بیٹے کو گھٹنوں کے بل جھک کر سلامی دی بودھ دھرم کے انتیم سنسکار کی پرکریہ میں کلش کا وشیش مہت وہ ہوتا ہے راجہ بھومیبول کے انتیم سنسکار کے لیے اس کلش کو مہل سے باہر نکالا گیا ہندو دھرم کی مانتاؤں میں بھی کلش کی بڑی مانتا ہے کسی بھی ویقتی کے انتیم سنسکار کے بعد اس کی راکھت کو کلش میں ہی رکھنے کی ہزاروں سال کی پرمپرہ ہے اس کلش کو تھائیلنڈ کے کئی اہم حصوں میں گھومیا جائے گا تاکہ لوگ اپنے راجہ کو محسوس کر سکے اس کلش کو دو سو ورش پرانے ایک رتھ پر رکھا گیا اس رتھ کا وزن قریب چودھا ٹن بتایا جا رہا ہے دو سو سے زیادہ سپاہیوں نے ایک خاص ویش بھوشا میں اس رتھ کو کھیچا آگے آگے یہ رتھ اور پیچھے پیچھے ایک دوسرے رتھ پر بہت بکشو سوار ہوئے جو بودھ منتروں کا پاٹ کرتے رہے اس کے بھی پیچھے بینکوک کی شاہی سڑک پر سینہ کے جوانوں اور افسروں کا کافلہ نظر آیا تھائیلنڈ کے سینہ نے بھی ایک خاص طریقے سے بہت دھیرے دھیرے پرےڈ کر اپنے دیوانگت راجہ کو شردھانجلی دی جس شاہی سڑک سے یہ کافلہ گزرا وہاں دونوں طرف تھائیلنڈ کی جنتہ کالے کپڑوں میں اپنے راجہ کو انتیم ویدائی دینے کے لیے موجود رہی لوگ اپنے راجہ کی یاد میں آنسو بہا رہے تھے اس جن سہلاب میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کی آنکھیں نم نہ ہوئی ہو دھائیلاکھ کی اس بھیڑ میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی کسی راجہ کی اتنی بھاوی انتیم ویدائی نہیں دیکھی ہوگی لوگ اپنے ہاتھوں میں راجہ بھومیبول کی تصویروں کو لے کر شوک بنا رہے تھے کچھ دیر بعد یہ شاہیرت اس جگہ پر پہنچا جہاں پر یہ انتیم سنسکار کیا جانا ہے یہ جگہ تھائیلاکھ کے راجہ کے محل کے ٹھیک سامنے ہے ایک ورش سے اس شاہی انتیم سنسکار کی تیاریاں چل رہی تھیں اکٹوبر کے مہینے میں اس کے نرمان کی شروعات ہوئی تھی تھائیلاکھ کے راجہ کے ندھن پر اس طرح کے نرمان کی سیکڑوں سال پرانی پرمپرہ رہی ہے یہیں پر اس کلش کو شاہیرت سے اتارا گیا انتیم سنسکار کی اس جگہ پر آٹھ مندر جیسے دھانچے کھڑے کیے گئے ہیں جو پہاڑوں کی پرتیق ہے بیچ میں موجود سب سے بڑا دھانچہ پراشین تھائی مانتاؤں کے انسار ایک بڑے پہاڑ کا پرتیق ہے جو پورے برمانڈ کو سنبھالے ہوئے ہیں تھائیلنڈ کے راجہ بھومی بول سے تھائیلنڈ کی جنتہ کا خاص لگاؤ ہے کیونکہ تھائیلنڈ کی پرگتی میں تھائیلنڈ کے راجہ کا خاصا یوگدان رہا ہے بھومی بول اس وقت تھائیلنڈ کی راجہ بنے تھے جب ان کے بڑے بھائی آنند مہیڈول کی نوجون 1946 کو گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی پانچ مائی 1950 کو بھومی بول ادھیکاریک روپ سے تھائیلنڈ کی راجہ بن گئے تھے جب بھی تھائیلنڈ میں کوئی راجہ نتیک سنکت آیا راجہ بھومی بول نے اس سنکت کو سنجھانے میں اہم روئی نبھایا اس کی سب سے بڑی وجہ تھی ان کا بہت بڑا قط تھائیلنڈ کا کوئی بھی ریتا یا پھر کوئی ملیٹری آفیسر ان کی بات کو نہیں ٹال سکتا تھا پر اسی لیے راجہ بھومی بول تھائیلنڈ کے لوگتنطر کی ایک بہت بڑی طاقت بن کر اُبھرے تھے ہمیں امید ہے کہ یہ ریپورٹ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو تھائیلنڈ کے راجہ کے بارے میں نئی نئی جانکاریاں آج ملی ہوں گی